اندور کے سرافہ تھانا شیطر میں ایک صرف رے دوارہ بیتی رات دکان کے باہر سو رہے یوک پر روٹ سے حملہ کر گم بھی روپ سے گھائل کر دیا جسے سی سیٹی وی کے آدھار پر گرفتار کیا گیا ہے وہیں سائکو دوارہ پہلے بھی دو بار ایسی ہی گھٹنا ملارگل تھانا شیطر میں گھٹٹ کی گئی تھی فلال پولس نے اسے پکڑ کر سلاکھوں کے پیچھے کر دیا ہے اندور کے سرافہ نے جو سرفرے کو گرفتار کیا ہے وہ فٹپات و دکھانوں کے باہر سونے والوں پر حملہ کر فرار ہو جائے کرتا تھا بیتی رات سرفرے نے دکان کے باہر سو رہے یوک پر لوہے کی روٹ سے حملہ کر گم بھی روپ سے گھائل کر دیا جس کے بعد گھائل کو وہیں پاس میں سو رہے انے پریجنوں کی مدد سے ترنت ایم وائی ہاؤسپٹل میں بھرتی کر آیا گیا جہاں گھائل یوک کی حالت گم بھیر بتائی جا رہی ہے پلس ایم وائی سے سوچنا ملنے پر تدکال حرکت میں آئی اور دکان کے آس پاس لگے سی سی ٹی وی کھنگا لے گئے جس میں ایک یوک لوہی کی روڈ لے جاتا ہوا نظر آیا تو وہیں دوسرے سی سی ٹی وی میں بقائدہ حملہ کرتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے سی سی ٹی وی کے آدھار پر پلس نے پرانے اپرادھوں میں سنلپت آجود سہن کو گرفتار کیا ہے جو کس سے پہلے بھی ملہار گنج اتھانا شیطر میں دو بار اس طرح کی گھٹناوں کو انجام دے چکا تھا بتائی جو آ رہا ہے کہ سائ کو نشوی کا آدھی ہے اور آئے دن اس طرح کی گھٹناوں کو انجام دیتا تھا سبح نو بجے ایک سوچنا آئی تھی ہسپٹل تے کہ ایک ویکتی جس کے سر میں چوٹ ہے تو اس پر ہم لوگ جاچک پہ گئے اب چوکی اس ویکتی بولنی کسٹی تھی نہیں تھی تو اس کے پریجانوں کو بلائیا اس کے بعد سر میں چوٹ ہونے کے قارن ہم نے پران خطر چوٹ ہے اس نے 307 کی قائمی کری اور اس کے بعد جو بھٹنا اس طرح تھا شتلا باتا باجار وہاں پتا کیا تو ایک انوپشری ساری کر کے دکان ہے تو ہمارے جو سر انسپیکٹر ہے ان کے دوارہ آس پاس کی پری سرچنگ کی گئی آس پاس کے لوگوں سے پشتاج کی گئی تو عجید سنگھ کر کے اس ویکتی کو پہچانا گیا پھر آس پاس پری پولیس لگا کر پری سرچنگ کروائی تو یہ عجید سنگھ گورا کن میں ہم پر ملا اور دھتنا اس طرح پر جس راڑ سے اس کو سر میں چوٹ ہوا رہی تھی وہ راڑ جبت ہوئی ہے اور عجید سنگھ کو گرفتار کیا ہے بیوری پورت دبانیوز